بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں نبی ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پلیٹفرم الیکشن کے دنوں میں ہم نے کوشش کی ہے کہ پاکستان بھر کے یا جو الکے تھے صوبائی ہوں یا نائشنل ہوں آپ تک رکھتے رہیں اسلامباد پر ہماری بھی بڑی نظر تھی سب کی بڑی نظر تھی لیکن ریزلٹ جو آتا رہا ہے وہ اب بہتا ہی ہے اب بہت سے چیزیں کلیر ہو چکی ہیں کہ اسلامباد میں جو ہم پہلے ہی کہتے رہے ہیں کہ جناب اسلامباد کی تینوں سیٹیں جو ہے وہ تحریک انصاف نہ صرف جیت رہی ہے بلکہ جیت چکی ہے لیکن ظاہر ہے کس طریقے سے جو جیتے ہوئے ہیں ان کا ریزلٹ جو ہے وہ کیا گیا اور پھ جیتا دیا گیا اب معاملہ جب عدالت میں پہنچتا ہے تو آپ کو بتا ہی ہے کہ یہ معاملہ چلتے ہیں کیونکہ ون ایٹی ڈیز کے اندر اندر الیکشن ٹربنل نے اس کا فیصلہ سنانا ہے لیکن ظاہر ہے الیکشن کے ساتھ جو کھلوار کیا گیا وہ آپ سب جانتے ہیں اور یہ کھلوار آج نہیں ہوا یہ پہلے بھی ہوتا رہے اور آگے بھی آندیہ دیا جا رہا ہے کہ ہوتا رہے گا لیکن پھر ظاہر ہے ایک چیز ہوتی ہے جو آپ ملک چلتا ہے تو یا پھر جو یہ کرت ہیں ان کو ہی جو ہے وہ ان کی پاوری چلتی ہے تو فیلال تو اس وقت تمام توپوں کے رخ جو ہے وہ انہی کے اوپر ہیں جو یہ کام سارا کرتے رہے اور اب اس میں دو تین طرح کی چیز ہے ایک تو مسلم نے نون کے تینوں امنیز اور دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پیسے بھی لگا دیئے کہیں تو اب پیسے بھی واپس ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ تو کوئی پتا نہیں لیکن تینوں نون کی سیٹیں جو ہے نا وہ ہاتھ سے آمست جا چکی ہیں یعنی اس طرف اتنی سنجیدہ قسم کی چیزیں آ چکی ہیں اب عدالت میں قرآن پاک پہ حلف اٹھانا فارم فورٹی فائف کا بھی دینا ساتھ حلف نامہ بھی لکھ کے دینا ساتھ انٹرنیشنل فرانزک بھی ہونا تو مجھے بتائیں کون بے وقوف ہے کون پاگل ہے کہ جو عدالت میں جا کے ایک طرف قرآن پہ حلف بھی اٹھائے گا دوسری طرف اس کو یہ بھی ہوگا کہ فرانزک اگر انٹرنیشنل ہوگی تو الیکشن کی میشن بھی ایکسپوز ہوگا جو کروانے والے وہ بھی ایکسپوز وہ ویسے بھی پیچھے آٹھ جاتے ہیں آپ کو بتائیے وہ زیادہ ایزہ نے کہا تھا تین سال کے لیے آتے ہیں اس کے بعد چلے جاتے ہیں لیکن اس کے بعد ان کی بھی دام نہیں رہا تھا لیکن اینی ہو یہ چیز اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ جو پٹن نے آڈٹ کیا ہے بلکل کلیر لی کیا وہ انٹرنیشنل ارگنیزیشن ہے وہ کسی کی باتوں میں نہیں آتی دوسرے تینوں جو ایم این ایز ہیں مسلم ان کے ان کے اندر اگر آپ ان سے گفتگو کریں تو ان کے اندر ہی یعنی وہ اتنی طاقت بھی نہیں رکھتے کہ وہ جواب آپ کو سوال کا دے سکے ان سے فارم فورٹی فائف مانگتے رہے ہیں وہ فارم فورٹی فائف نہیں نہیں آپ کو کیوں دکھائیں یہ عدالت میں دکھائیں گے اب عدالت میں چند فورٹی فائم فارم جب دیئے ہیں جج کے پاس ایک طرف طریقہ انصاف کے فارم فورٹی فائف آئے دوسری طرف سے نون لی کے فارم فورٹی فائف آئے تو جج نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے پھر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر فارم فورٹی فائف پی ٹی ای کے غلط ہوئے تو ان کو سزا ملے گی ان کو جیل بھیجوں گا کیونکہ میں نے تینوں ایم این ایز جو پی ٹی ای کے ہیں اور تینوں نون لی کے ہیں ان سے جناب ہم نے لینا ہے حلف اور حلف کے بعد اگر فارم جالی نکل آئے تو دیفنیلی آپ کو بتا ہے فزا ملتی ہے جیل میں اور قرآن پاک پہ بھی حلف ہونا ہے پھر انٹرنائیل فرنزک بھی ہونی ہے ان کو یہ بھی بتا ہے کہ اگر یہ کام ہو گیا تو کام جو ہے آتوں سے نکلتا ہے کہا جا رہا ہے اس کے بعد مسلم نون کے ایم این ایز جو ہے انڈرگراؤنڈ ہو گئے ہیں جو تھوڑی سی ایم این ایز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یار ہم ویسے بھی کون سے جیتے ہوئے تھے ہم سے ہم سے جو کروانے والے تھے انہوں نے کروا لیا پیسے بھی ہم نے لگوا دیئے پیسے بھی کوئی اٹھا کے لے گیا تو اب آپ صرف چیزیں میں آپ کو کلیر کرتا ہوں پٹن نے بڑے کلیر لی فارم فورٹی فائف کو لے کر ایک آڈٹ کیا ہے فارم فورٹی سیون کو کمپیر کیا ہے جو الیکشن کمیشن پھر الیکشن کمیشن کی اس میں چلاکیاں بھی آپ سم کے سامنے ہیں ہم بھی دیکھتے رہے ہیں بیس سے بائیس یا پچیس دن کے بعد الیکشن کمیشن فارم فورٹی فائف اپلوڈ کر رہا ہے الیکشن کمیشن نے ہمیں بتایا کہ جناب ای ایم ایس سسٹم اس کا اتنا سٹرونگ ہے فورٹی سیون کروڑ پیر لگایا تھا اس پہ اور پتہ نہیں اس طرح کر کے کوئی ڈیٹ دو ایور پر پیر کا خرچہ لگایا اس پہ اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن کو کوئی ٹینشن نہیں ہے اگر انٹرنیٹ بند ہو یا سرویس بند ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور وہ یہ ہمیں بتاتے رہے ہیں اس کے بعد فارم فورٹی فائف وہ کہتے ہیں میں مل ہی نہیں رہے کیونکہ انٹرنیٹ بند ہو گیا تو الیکشن کمیشن کو تو سب کو بتایا کہ وہ کیا کس کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا اب جو اصل چیز ہے کہ پٹن نے جو چیزیں سامنے لائی ہے فارم فورٹی فائف کے سامنے اس میں جناب ہے این اے فورٹی سکس میں تحریک انصاف کے امیدوار لے رہے پچھتر ہزار چھ سو آٹھ ووٹ جبکہ ہارنے والے جو تھے یعنی جو جو آمر مغر ہار گئے انہوں نے لیے ہیں پچھتر ہزار چھ سو آٹھ ووٹ جو جیت گئے ہیں انجم اکیل انہوں نے لیے ہیں اٹھتیس ہزار چھ سو سات ووٹ تو یہ پہلی بار ایسی چیزیں بھی آئی ہیں اور یہ میرے حال سامنٹی فائف یرز میں اس طرح کبھی بھی دیدہ دلیری سے دلیری کبھی بھی نہیں ہوگی کہ الیکشن کو اس طرح دن دیاڑے چوری کیا گیا ہو اور یہ کہا جائے کہ آنکھیں بند کر لیں گے تو شاید چیزیں ہو جائیں گی جنہوں نے فائدہ اٹھانا تھا جنہوں نے مینج کرنا تھا دکھایا تھا وہ شاید پہلی بار وہ بھی نا صرف بچوں مچوں کے سامنے بھی ایکسپوز ہو گئے کہ وہ ان کو مینجی نہیں کرنا آیا ان کو سمجھ نہیں آرہی ابھی تک سمجھ نہیں آرہی کہ کریں گیا اچھا دوسرا جو ہے نے فورڈی سیون اس میں جو ہارنے والے ہیں وہ ایک لاکھ ایک سو ایک سٹھ ووٹ لے رہا ہے اور جو جیتنے والا ہے وہ انچاس ہزار ووٹ لے رہا ہے انچاس ہزار پائنس اٹھائس ووٹ لے رہا ہے یعنی فام الیکشن کی میشن نے تو ہرا دی ہے لیکن جین ون ووٹ ان کا ایک لاکھ ایک سو ایک ہے ایک سو ایک سٹھ رہا ہے اور فضل چوزری کے جو ہے انچاس ہزار پائنس اٹھائس ہیں اور کاغذی کاروائی میں ان کو جیتا دیا فارم فورٹی سیون کے طرح اسی طرح علی بخاری ہیں این اے فورٹی سکس سوری این اے فورٹی ایٹ اچھا این اے فورٹی ایٹ میں جو علی بخاری ہیں وہ لے رہے ہیں ستر ہزار تین سو اٹھارہ ووٹ اور ہار چکے ہیں یعنی ہارے ہوئے ہیں یہ اور جیتنے والے ہیں راجہ خورم نواز وہ چھبیس دار آٹھ سو چوہتر ووٹ لے کے ووٹ جیتے ہیں تو یوں یہ جتنے بھی جیتے ہوئے تھے ان سب کی جشن جو ہے وہ اتنا ہی رہا اور بلکہ لوگ بتاتے بھی ہیں کہ اپنے جو عزیز و قارب تھے ان کو بھی نہیں بتاتے تھے کہ وہ جیتے آ رہے ہیں بس بات نہیں کرتے تھے بس کیا کریں بس کیا کریں ملکی الات اس طرح کے ہیں تو اس طرح کی باتیں ہی ہوتی تھی کہیں کھل کر انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم جیتے ہوئے ہیں تو معاملہ گ زیادہ گھڑ بڑ یہ ہو گیا کہ اب جب عدالت نے یہ کہا کہ فارم فورٹی فائف لے کے آنے ہیں پی ٹی ای بھی جمع کرائے گی نون لیگ میں جمع کرائے گی اور نون لیگ اور الیکشن جمعیشن نے ٹیمپڈ فارم جمع کرائے تو اس میں ایک اور دماغہ یہ ہوگا کہ جماعت اسلامی نے بھی جب فارم فورٹی فائف ان کو بھی عدالت نہ بلانا ہے ٹی ایل پی کو بھی بلانا ہے مصطفیہ نواز کھوکر بھی ہیں اور یہ سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں پتا ہے کہ ا پاس ہیں تو یوں ایک اور بڑا سرپرائز نون لیگ کے لیے تیار ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جناب آپ فارم فورٹی فائف جواب دے جمع کریں جواب جمع کرانے کی تاریخ آ رہی ہے وہ آپ کو بتاؤں گا ادھر ہی لائیو آپ کو دکھائیں گے کہ اب آپ دیکھیں کہ نون لیگ کے لوگ جاتے ہی نہیں آپ ایم این ایز نہیں جاتے آپ جواب دینے کے لیے عطالت میں تو آپ کو سمجھ جائیں گے کہ ہو رہے کیا جا رہا ہے آگے کیا جواب جمع کرانا ہے ایک نمبر ون نمبر ٹو ساتھ آپ نے ایفی ڈیور جمع کرانا ہے نمبر تھری آپ نے فارم فورٹی فائف بھی جمع کرانے ہیں نمبر فور آپ نے حلف قرآن پاک پر لینا ہے اب قرآن پاک پر حلف لے لیے ٹھیک ہے آپ مطلب آپ کو پتہ یہ پاکستان میں پھر کیا ہوتا ہے اس سے بچ پائیں گے کیا پھر آپ کیا فارم فورٹی فائف جو ٹیمپڈ ہوں گے تو باقی جو دیگر جماعتوں کو وہ بھی فارم لے آئیں گے تو کیا اس سے بچ پائیں گے اور اگر بچ پائیں گے تو پھر اگر انٹرنیشنل اس کی فرنزک ہوئے گی تو کیا اس سے بچ پائیں گے اور اگر ایفی ڈیورٹ بھی دیا ہوگا آپ نے یہ میں دونوں کیلئے کاروں یہ طریقہ انصاف بھی اور نون لیگ بھی یعنی جو شخص بھی یہ اگر یہ دعویٰ کرے گا غلط دعویٰ کرے گا تو ظاہر ہے یہ فرنزک سب سب میں آئے گا اور اگر طریقہ انصاف جوٹے پہ لے گی تو وہ جیل میں جائے گی اور اگر نون لیگ کے تینوں ایمین ایز ہار گئے جنون لی جو کہ ہارے ہوئے ہیں اچھا ایکچولی مل آپ لوجیکلی بلکل کیلئر ہے کہ وہ ہارے ہوئے ہیں اور یہ کیس زیادہ لیگ تک چلے گا نہیں یہ میں آپ کو بتا دوں ایک لے مین بھی سمجھتا ہے کہ مسلم نون کو یہ تینوں سیٹیں دے گئی اور نہ صرف مسلم نون کو یہاں سے لے گجرات تک تو میں خود ٹریول کرتا رہا ہوں ذاتی طور پر ہمیں پتا ہے کہ چیکوال میں کیا ہوا ہے گجرات میں کیا ہوا یہ نکوی صاحب آ کے یہ بھی بہت بڑے جو ہے وہ اماندار بنتے ہیں تو یہ اندازہ زگائیں کہ اس ملک میں عوام کے ساتھ کھلوار کیسے ہوتا ہے یہ پچیس کروڑ عوام کے ووٹ کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیں گے ہم جس طرح مرضی کریں گے اور ہم صرف آپ عوام کو کب تک بے وقوف بناتے رہیں گے اور آپ یہ ہے پڑی لکھی عوام یہ جانتی ہے سوشل میڈیا کو بھی اور سب سے بڑی اس وقت اسٹابلشمنٹ سوشل میڈیا ہے یہ بھی جاننے والوں کو پتا چل گیا ہے اور وہ اسٹابلشمنٹ وہ کبھو بھی نہیں آ رہی دوسری اسٹابلشمنٹ مسلسل ایکسپوز ہوتی ناری جا رہی ہے اس سلسلے میں یہ جب ہو جائے گا یہ آنے والے دنوں میں ہونے جا رہا ہے ننکانہ میں آپ کو پتا ہے کہ جسٹس شاید لاہور آئی کورٹ میں انہوں نے پی پی ایک سو اکتیس رانہ شاید کو آتف وہاں پر پی ٹی آئی کے تھے رانہ آتف کو فارق کر دیا ہے اور اس کو جراب فیصل لاہور آئی کورٹ کا آ گیا ہے وہاں پر مسلمان نے ان کو بہت بڑا دچکل لگا ہے ان کا نوٹفکیشن بھی فارق کر دیا گیا ہے کیونکہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ ہارے ہوئے تھے اسلامباد میں تو دن دیارے میں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اور اگر اسلامباد میں ہوتا ہے تو آپ مجھے بتائیں اسلامباد میں اگر تینوں ہلکوں کی تحریک انصاف اگر سیٹ لے جاتی ہیں تو موسیٰ نقوی صاحب کی در جائیں گے شباز شیف صاحب کہاں جائیں گے یعنی آپ یعنی بیسیکلی مورل کی بات کروں گا ایسے جائیں گے کہاں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس طریقے سے زبر سے بٹھایا جاتا ہے جہاں پر وہ ریسپانسیبل ہے وہاں پر ہی ریسپانسیبل ہوگی کہ ملک کیسے چلائیں گے آپ کہ عوام ووٹ کسی اور کو دے آپ ایکسپیکٹ کریں کہ عوام بیر بکڑیاں ہیں جس کو آپ جیدر آپ کریں گے وہ چلتے رہے گی وہ بات بھی نہ کریں یہ انتہائی افسوسناک ہے تو یہ میں آپ کو بتاتا چلو یہ تین سیٹ جو ہے وہ لوس کر چکی ہے مسلم جی مورلی بھی لوس کر چکی ہے وہ کسی جگہ پہ مو دکھانے کے قابل اپنی رہے اور آنے والے دنوں آپ تماشاں دیکھیں گے ہونے کیا جا رہا ہے ابھی تقلیت میں